شبِ آشور ہے آپ لوگ بھی سارا دن مجالس کر کے آئے ہیں مجھے پتہ ہے سب لوگ بہت تھک چکے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں روزِ آشور ایک پیاسِ امام صبح سے لاشے اٹھا رہا ہے کبھی جنابِ حبیب کا لاشا کبھی جنابِ مسلم ابنِ اوسجا کا لاشا بس بھی مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھوں گا پھر زہر سے پہلے ایک مرتبہ جنابِ سعید جو سب سے بزرگ شہیدِ کربلا ستانوے برس کے ہیں نائنٹی سیون ایج انہوں نے کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے میدانِ کربلا میں جانا چاہتا ہوں مولا نے کہا سعید آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں بینائی کمزور ہے کمر ٹوٹی ہوئی ہے سعید آپ چل نہیں پا رہے مجھے دیکھتے رہیے گا بس بھی لائٹیں اور مزید نہ چھڑے کہا سعید آپ سے چلا نہیں جا رہا کیسے میدان میں جائیں گے کہا مولا مجھے محروم مت رکھیے گا میں تین پٹیاں ساتھ لے کے آیا ہوں انہوں نے پٹیاں نکالی ایک پٹی اپنے ماتھے پہ باندھی بھووں کو باندھ لیا کہا مولا اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دوسری پٹی کمر پہ باندھی کہا مولا اب میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے کمر کو سیدھا کر لیا کہا مولا ایک تیسری پٹی لائے ہوں جب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا تو کہوں گا میرے پاؤں باندھو تاکہ میں گر نہ جاؤں مولا نے کہا نہیں سعید ابھی جب میں زہر کی نماز پڑھوں گا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائے گا اور تیروں کو روکھیے گا جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی عمر سعید نے کہا تیر چلاو حسین نماز میں جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے کمر کو سیدھا کر لیا ایک مرتبہ تیر چلا ان کے سینے میں لگا آپ جانتے ہیں نا تیر تکون ہو جاتا بہت تیز ہے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ان کے لب کانپنے لگے اتنے میں دوسرا تیر لگا پھر تیسرا چھے تیر سینے میں لگے ساتھوں تیر گردن میں لگا آپ کوئی دعا جب مانگتا ہے نا ہاتھوں کو بلند کرتا جناب سعید کے ہاتھ ان کی پشت پہ تھے انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کا پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں مولا حسین نے کہا اسلام علیکم جیسے ہی نماز پڑھا نا مولا نے نماز جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دی جب گرنے لگے مولا حسین تیجی سے آگے بڑھے ایک ہاتھ جناب سعید کی گردن پہ رکھا دوسرا ان کی پشت پہ رکھا انہیں بڑے آرام سے زمین پہ لائے جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں مولا حسین نے کہا سعید میں آپ سے راضی میری ماں فاطمہ آپ سے راضی میرے بابا علی مرتضی آپ سے راضی میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی سعید میرا اللہ آپ سے راضی بس بھئی میں مزید آپ کو زحمت نہیں دوں گا مولا کے صرف تین ودائیہ پیش کروں گا عام طور سے مولا کی شہادت نہیں پڑھی جاتی شبِ آشور ہے دن ڈھل گیا سارے لاشے پڑے ہیں مولا حسین تنہا ہے ایک مرتبہ مولا خیموں میں واپس آئے آخری ودا کے لیے اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے مولا حسین نے میرے جب دیکھئے گا مولا سجاد کے دائیں بازو کو تھاما اور وسیعتیں شروع کی کہ سجاد میں اثرار امامہ سونپ نے آیا مولا سجاد نے سر اٹھا کے بابا کو دیکھا خود ہی فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہا انتھے جیسے ہی مولا سجاد نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا جانتے ہیں کیا کہا دیکھتے ہی کہا بابا اینہ اینہ امی العباس بابا چچا عباس کہاں ہے مولا حسین نے فرمایا قد قتلا سجاد آپ کے چچا مارے گئے مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا اینہ اینہ اخی علی اکبر بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں اب امام حسین علیہ السلام نے مولا سجاد کو بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی جانتے ہیں کیا فرمایا بس ایک جملہ کہا کہا سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے میں کب تک بتاتا رہوں گا بیٹا سجاد بس اتنا سن لیں مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں سجاد مردوں میں کوئی نہیں رہا سب مارے گئے نہیں نہیں میرا بھائی میرے بچے ابھی سنیں گے بس بھائی مولا حسین نے مولا سجاد کا باز اتھاما کچھ وسیعتیں کی تفصیل کا وقت نہیں ہے جانتے کیا فرمایا کہ سجاد جب آپ مدینہ جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہی گا شیعا چی مہما شرب چم ما عذبن فذکرونی اے شیو جب بھی تھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا میں رسول کا وہ نواسہ ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا سب سنیں گے بس بھئی مولا حسین نے ایک اور وسیعت ساری وسیعتیں نہیں سنا سکتا دو مقامات پہ مولا نے آپ کو یاد کیا جانتے ہیں دوسرا مقام کون سا ہے مولا نے فرمایا مولا حسین نے کہا یا لیٹکم فی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی کیفہ استسقی لطفلی فا ابوہ یرحمونی اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے یہ مولا حسین نے کہا اے کاش میرے ماننے والوں تم سب کربلا میں ہوتے تو پھر مولا کیا کرتے مولا فرماتے ہیں اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانے مانگا لیکن کسی نے میرے بچے پہ رحم نہیں کھایا نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ بھئی مجھے لگ رہا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا میں مختصر کر رہا ہوں کوئی مر نہ جائے بس بھئی مولا سجاد کہتے ہیں امام باقر دونوں کہتے ہیں کہتے ہیں جب میرے بابا کے مسائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ روکے نہیں 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 میرے بھائی سنیں گے پڑھوں کے نہ پڑھوں میرے دفع دیکھئے گا بس بھئی تین ودائیاں پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا حسین کی پہلی ودائی مولا سجاد کے ساتھ دوسری ودائی جناب زینب کے ساتھ مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھے آنے کے بعد جیسے بہن کو دیکھا ساری بی بیاں وہاں آگئیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہاں تھیں مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو مولا نے اپنے لباس پہ پرانا لباس پہنا ایک مرتبہ کہا زینب خدا حافظ زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا سب کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں مولا حسین چلے ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے تھے خیمے کے در پہ نہیں پہنچے تھے جناب زینب نے کہا مہلن مہلن یا آخی بھئیہ آہصہ بھئیہ بھی بہرمت جائیے گا بھئیہ ذرا رک جائیے مولا حسین نے کہا بہن کیا آپ میری طرف دیکھئے گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے ایک مرتبہ کا بہن کیا بات ہے کہ بھئیہ ذرا گریبان کھولیے گا مولا نے گریبان کھولا بی بی نے قدموں کو اٹھایا گلے کو چومنا شروع کیا بہت بوسے دیئے کہ بہن کیا بات ہے رک جائیں بہن کیا بات ہے اتنا گلے کو کیوں چوم رہی ہیں کہ بھئیہ امہ نے وسیعت کی تھی زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلہ چوم لینا اس گلے پہ خنجر نے چلنا مجھے لگتا ہے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا کچھ لوگ ہاتھ جڑ کے کہہ رہے ہیں روک دیں کچھ کہہ رہے ہیں پڑھیں سنیں گے مولا حسین نے کا بہن میری طرف دیکھئے گا کا بہن ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا بی بی نے چادر ہٹائی مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا کہ بھئیہ کیا بات ہے کلائیاں اتنی کیوں چوم رہے ہیں کہ زینب بابا نے کہا تھا حسین زینب کی کلائیاں چوم لینا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندنا میرے بھائی کہہ رہے ہیں روک دو میں نے تو پڑھے ہی نہیں مسائے اچھا میں شہادت نہیں پڑھتا ودائیاں سن لیں اب میری آخر جملے پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا سنیں گے مولا حسین خیمے سے باہر آئے میرے در دیکھئے خیمے سے باہر آگئے جب خیمے سے باہر آئے نا مرہوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا نے نظر یمیناً و نظر شمالا پہلے دائن طرف دیکھا پھر بائن طرف دیکھا پھر بڑی حسرت سے کہا عباس علی اکبر قاسم حبیب میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کر آیا تھا مجھے کوئی سوار کر آنے والا نہیں میں تنہا رہ گیا ہوں میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ ایک صحیح زادہ مجھے کہتا ہے روک دو بس بھئی ایک ودائی اور پھر دیکھوں گا آپ میں اگر برداشت ہے تو پڑھوں گا میری طرف دیکھتے رہیے گا مولا حسین باہر نکلے راوی اہل سنت کا وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقہ پوش بی بی خیمے سے باہر آگئے اس نے آکے حسین کا دائیں بازو پکڑا اور رو کے کہا بھائیہ ابھی زینب زندہ میں آپ کو ذلجنہ پہ سوار کر آوں گے بی بی نے بازو پکڑا بھائی کو سوار کر آیا ابھی نہیں آخری جملے سن لی دی میں اور نہیں پڑھ رہا بس مولا نے ایک ہاتھ لجامے فرس میں ڈالا دوسرا اپنے ذلفقار پہ رکھا ذلجنہ کو ایڑ لگا ذلجنہ آگے بڑھا ذلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا مولا نے دوسری دفعہ کہا ذلجنہ آگے بڑھ تیسری دفعہ مولا نے نہیں کہا ذلجنہ آگے بڑھ کہا ذلجنہ میرے بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے انسار مارے گئے کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا بے زبان جانور تھا آنسو بہنے لگے سر کو چھکایا قدموں کی طرف اشارہ کیا مولا نے دیکھا ذلجنہ کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے نہیں میرا بچہ میرا بچہ بس بے لوگ برداشت نہیں کر رہا نہیں پڑھڑا مولا ذلجنہ سے اترے میری طرف دیکھئے کہ آخری جملے مولا ذلجنہ سے اترے بچی کو سینے سے لگایا بہت پیار کیا رو کے ایک جملہ کہا کہا بی بی کیا بات ہے سکینہ آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں مولا نے کہا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے بابا مت جائیے بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا بابا مجھے پیاس نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی زیارت برامت نہیں ہوگی مولا نے بچی کو سینے سے لگایا بہت پیار کیا کہا بی بی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں کہا بابا آج شام آپ ہوں گے کہا بی بی آج شام زدنا کیجئے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا بی بی نے کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو آپ فرمایات کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے بابا آپ بھائیہ علی اکبر کو ساتھ لے گئے بھائیہ علی اکبر کو ساتھ لے گئے بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا اب سارے میرے بھائی میری بہنیں میری طرف دیکھئے گا مولا حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے مولا نے کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے نہیں نہیں روک دیں ابھی میں شہادت پڑھوں گا روک دیں ابھی ابھی زیارت برامد نہیں ہوگی زیارت روک دیں بیٹھ جائیں سب سنیں گے دو جملے میں پڑھوں گا ابھی مولا نے ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی خیمے میں چلی جائیے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلالی جائے مولا خا کے کربلا پہ لیٹے بیٹی کو سینے پہ لٹایا بہت پیار کیا روئے کانوں کو چوما ابھی نہیں زیارت نہیں آگی جب تک میں نہیں کہوں گا قسم و مولا حسین کی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھئے گا آج میرا جی کر رہا ہے میں مر جاؤں بس بھئی مولا حسین چلے گھوڑے پہ سوار تھے حملہ کیا علی کے بیٹے تھے تین حملے کیے ندا آئیہ آئیہ تو ہن نفس المطمئنہ حسین آ جائیے مولا حسین نے زلجنہ کو روکا زلجنہ پہ جیسے ہی رکے چاروں طرف سے تیر آنے لگے پورے سینے میں تیر بہن خیمے سے بہار آئیں تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئیں بی بی نے نیچے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے چاروں طرف سے تیر مارے جا رہا ہے بی بی نے کہا آ انتا آخی کیا آپ میرے بھائی ہیں پکڑے نہیں بس بھئی آخری جملے آخری جملے نہیں پڑھوں گا اور کچھ نہیں پڑھتا شہادت مولا حسین زمین پہ آگا ہے تیروں کا مسلح تھا حسین ابن علی تھے عمر سعید نے کیا کوئی آگے بڑھے حسین کا سر قلم کرے شمر آگے بڑھا میری طرف دیکھئے گا یہ پکڑو شمر آگے بڑھا مولا کا امامہ اتارا بالوں میں ہاتھ ڈالا خنجر اٹھایا خنجر چلا جناب سیدہ نے ہاتھ رکھے یاو سین یاو سین یاو سین یاو سین شمر آگے بڑھن ہے شمر آگے بڑھن نت یاو سے 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 یا حسین ایک جملہ شہادت کا پڑھو یا حسین 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 ایک جملہ شہادت کا سنیں گے ایک جملہ شہادت کا پڑھ دو برداشت کریں گے بس بھئی جب جناب سیدو شہدہ سجدے میں تھے نا شمر نے امامہ اتارا پہلی ضربت چلی انبیاء نے رخ موڑا دوسری ضربت چلی رسول خدا علی مرتضی سب نے رخ موڑ لیا ایک ایسی ضربت چلی جناب سیدو شہدہ نے گردن پہ ہاتھ رکھے کا پروردگارہ گوا رہنا